اسلام علیکم دوستوں میں ہوں رزوان علی خان اور سی ایس ایس کے حوالے سے کافی مہینوں بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ یہ فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس سال جو ہیں بہتنا ٹف شیڈول رکھا ہے سکیجول رکھا گیا ہے ایکزیم کا پیپرز کا کہ ایک دن میں دو دو پیپر ویسے تو اپشنل سبجیکٹ تو ہوتے ہیں ایک دن میں دو دو لیکن اس بار کمپلسری بھی رکھیں گے پہلے بھی کمپلسری ایک دن میں دو دو پیپرز ہوا کرتے تھے لیکن بیوٹ میں پھر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا چینجز ہوئیں تو ایک دن میں ایک پیپر تو لاسٹ یا جو میں نے اٹیمپ کیا تھا اس میں قسمت یہ تھی کہ بھئی کہ کمپلسری جو سبجیکٹ ہیں وہ ایک دن میں ایک پیپر تھا لیکن انفورچنیٹلی بدکسمتی سے کلیٹ نہیں ہو پایا خیر اس کے کچھ اور وجہات ہیں انشاءاللہ نیکسٹیر واپس آئی ویل ٹرائی مائی بیسٹ آپ فورتہ بیسٹ اور آپ لوگوں کو بیسٹ آف لیک یہ جو فوروری کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ دس بارہ دن آپ کے پاس بچے ہیں تکیون آل موسٹ دس گیارہ دن بارہ دن شاہد آپ کا پیپر ہے تو یہ جو دس گیارہ دن ہے اس میں اگر آپ نے جو شیڈول بنایا تھا پیپرز کا سلیبس کا یا ریوائز کرنے کا یا ریوائز نہیں تو پورا آپ نے جو سلیبس کمپلیٹ کرنا تھا کمپلیٹ کریں کنفیوز نہ ہوں جس حد تک آپ تیاری کر سکتے ہیں کریں اور تھوڑا سا ریلیکس ہونے کی کوشش کریں ریلیکس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو تیاری کی احسان ہو کے وہ بھوننا شریع ہو جائیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تیاری کرتے ہیں اٹیمٹ نہیں کرتے این وقت پہ آکے وہ اگزیمنیشن ہال میں نہیں جاتے پیپر اٹیمٹ نہیں کرتے ہیں اگر کوئی پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں ایسے کا پیپر اگر اچھا نہیں گیا پریسی کا پیپر اچھا نہیں گیا باقی پیپرز اٹیمٹ نہیں کرتے ہیں یا کمپل سری میں سے کمپل سری کے سبجیکس اگر کوئی اچھے نہ ہوئے تب بھی وہ اٹیمٹ نہیں کرتے یہ آنکھوں دیکھا حال ہے observe کیا ہے note کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو شروع میں تھے ساتھ میں ایک دو پیپر کے بعد تعداد کم ہوتی گئی لوگ ڈیسیڈ ہوئے پیپرز دینا چھوڑ دیئے پورے فل مطلب کمپلیٹ پیپرز جتنے بھی وہ نہیں دیتے فل اٹیمٹ نہیں کرتے تو یہ جو ہے نا یہ چیز پر آپ لوگوں نے کابو رکھنا ہے یہ نہ سوچیں کہ میری تیاری نہیں ہے تیاری نہیں ہے لیکن آپ کی جتنی تیاری ہے یہ بھی کچھ حد تک enough ہے آپ کر سکتے ہیں بس یہ کہ strategy content کو produce کرنے کی وہ آپ کی quality اچھی ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ in case خدا نخواستہ اگر آپ fail ہو جاتے ہیں clear نہیں ہوتے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ کا confidence level پڑھتا ہے اور جس profession میں آپ اگر کام کر رہے ہیں اگر آپ جوئے job کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے اس میں فائدہ ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں فائدہ ہے آپ کا mind side اس طرح کا develop ہو جاتا ہے باقیوں سے آپ unique سب سے الگ نظر آتے ہیں کام کے حوالے سے آپ کو اچھی progress ملتی ہے progress جب ملتی تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور کس طرح سے situation کو handle کرتے ہیں کیونکہ CSS کی preparation میں جو situation آپ کے ساتھ ہوتی ہے مختلف conditions ہوتی situations ہوتی جن مراحل سے بندہ گھلتا ہے preparation کرتا ہے وہ سب کچھ وہاں پہ آپ کو ساتھ دیتا ہے تو اس لئے گھبرانہ نہیں ہے اور تیاری اچھے سے کرنی ہے اور یہ 10 11 دن جو ہیں اس میں آپ نے تحمل سے تیاری کرنی ہے best of luck انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے میرے لئے تو آئے کیجئے کہ نیکس یر میں بھی کامیاب ہو جاؤں انشاءاللہ کیونکہ یہ سال میں پوری تیاری کروں آیا آیات باقی ملکات باقی پھر ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ